سب صاحب نے جو بات کی تھی آہ میرے حوالے سی میرے غیر مجدگی میں آہ کہ آہ میں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنی باپ کبھی نہیں مانتی ہماری پشتوں کا ایک کہاوت ہے اور وہ کہاوت یہ کہ آہ ناجائزہ خضر پلار مطلب ایک پہ ٹاپ توڑا سائٹ پہ ہو جائے بھائی جان پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ ناجائزہ خضر پلار منا منا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زورد بردستی سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے ہم کسی کی جو اے نا زورد بردستی سے نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے جو سپیکر صاحب کل اس نے آپ کو ایڈریس کر کے جس طرح بات کی ہے میں اس کی بزمت کرتا ہوں اگر اس نے دیکھیں یہ 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 عوضہ یہ آہ پوزیشن بہت قابل احترام ہے خواجہ صاحب جو اے نا میرے خیال میں نوے سال کے ہوں گے شاید مطلب جب سے جانتے ہیں اس سمیلی میں ہیں مجھے بتائیں گر وہ اس طرح بیہیو کرتا ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے تو کم از کم اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنی سپیکر کو اس طرح بلانا اس طرح بات کرنا جو انا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اسی سالہ بزرگ اسی سالہ بزرگ ہے کم از کم اس کو ایڈکیٹس ہونے چاہیے اس کے کوئی طریقہ ہونے چاہیے اس طرح کہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح چونے بیہیوئر کرے دوسری بات میں چونکہ موقع بھی ملا ہے پھر علی محمد صاحب کو آپ موقع دیں گے میں دو تین ایشوز جو انا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے کالنگ اٹینشن بھی رکھی ہے اگر آپ کائنلی اس کو لے لیں اس وقت جو پاٹا اور پاٹا کے اوپر جو ٹیکس کی ایک کل میٹنگ تھی میرا خیال میں اس کو جو انا پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن سب سے پہلے بات یہ اس کا یہ کہ پوری پارلیمنٹ نے پوری پارلیمنٹ میں جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز تھی جس میں پیپل پارٹی مسلم لیگ مطلب چکلی اس وقت پارلیمنٹ پارٹیز تھی سب نے متفقہ طور پر پاٹا اور پاٹا کو یہ ایگزیمشن دی تھی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھا نمبر ون یہ کی وارزون ہے یہاں جو انا جنگ کی وجہ سی یہ پوری انڈسٹری پورا علاقہ اس کے کونی میں متاثر ہو چکی ہے اس لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کیلئے اور پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ اس کو برابر ہی لانے کیلئے یہ فیسلٹی دی گئی تھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ علاقہ جو وارزون رہا ہے مسلسل وہاں جنگیں ہو رہی ہے وہاں جو ہے نا آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی آپ نے کوئی ادھر کوئی سکول کوئی کالیج کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہ جو پاکستان کی دیگر آہ آہ لازلہ شہر کہہ لے ان کے ساتھ ان کی کیا محاصلت ہے یعنی جو چالیس سال سے اس سے جنگ ہو رہی ہے اس لیے تو اس کی پوری اکانومی تباہ برباد کی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مارکٹ سے دور ہے ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس اس طرح لاؤگو کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹیکس نہیں دیتے میں نے ساتھ پوری اداد و شمار موجود ہے کہ اس وقت جو فاٹا پاٹا سے جو ٹیکس اصولی ہوتی ہے وہ تقریبا پچاس بیلین ایک اور بیس بیلین ستر بیلین روپے پاکستان کو مل رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے وہاں کیا مل رہا ہے ابھی تک جو مرجر میں جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی مرجر میں کمیٹمنٹ ہی کی گئی تھی کہ ان ایف سی ایوارڈ میں تین پرسنٹ یہ لامنیشن صاحب بیٹے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کمیٹمنٹ کا کیا بنا کہ تین پرسنٹ وفاق دے گا صوبی دے گا ابھی تک ایک دیلہ نہیں دیا گیا اور اس کو چھوڑیں جو روٹین میں فاٹا کو فن جاتے تھی جو وہاں کی ڈیولپمنٹ کی جاتے تھی وہ تو چھوڑیں وہ بھی صوبائی حکومت کے اوپر چھوڑا گیا ہے اور وہاں کوئی فن بھی نہیں جاتا کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں آپ نے مزید بے روزگاری پیدا کرنی ہے آپ نے ایکسٹریمیس کو پروان چڑھانا ہے اور آپ نے جو نہ ایک اور قسم کی جو وہاں ایک عوام میں جو مایوسی ہے اس مایوس کو میرے میرا مطالبہ سپیکر صاحب سے یہ ہے کہ کائن لی اس کی اوپر آپ ایک کومیٹی بنائیں آپ ایک کومیٹی بنائیں اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لوگ لکھیں تاکہ اس کا صحیح معنیوں میں اسیسمنٹ ہو اس کی جو انا فاتح کی نمائندگی ہو اور پتہ چلے کہ ریالیٹی سامنے آ جائے اس ہاؤس کا کام ہے تو میں آپ سے ملتمیس ہوں میں آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ اس کی اوپر ایک سپیشل کومیٹی بنائیں نمبر ٹو جو چمن میں اس وقت جو ایک بہت بڑا درنہ جاری ہے وہ چمن میں درنہ جاری ہے ان لوگوں کا کیا گناہ ہے یعنی ابھی تک جو ستر سال سے زیادہ ہوا جب پاکستان بنا ہے ان کو ایک فیسلیٹی دی گئی تھی کیونکہ جو جو ہمارے بارٹن ایریا ہے اس میں بھی ٹرائب جو ایک طرف اس کا گھر ہوتا ہے دوسری طرف اس کا مسجد ہوتا ہے زمین ایک طرف ہوتی ہے گھر دوسری طرف ہوتا ہے اس کا ایک رینجمنٹ تھی اس رینجمنٹ کو یک دم ختم کیا گیا ان لوگوں کی ڈیمان ہے کہ ان کو ساتھ جو انا ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں اس کا نظام کی جو پاکستان کی جو لگوکوانی نے اس کو مانتی بھی ہیں لیکن اس کو ایکزمشن دی گئی جو پوری دنیا میں ملتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی سپیکر صاحب ہم جب میں تھا اس اس پوزیشن پہ تو میں نے ایک سپیشل کمیٹی بنائی تھی اور وہ سپیشل کمیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کی نمائندگی بیجے تھی اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جو پندرمان مولانا صاحب کی پارٹی کے ابھی نام بھول گیا ہوں وہ مطلب سب ہم نے اس کو لے کے گئے تھی اور وہ نے وہاں جاہزہ لیا اس نے ایک ریپورٹ پیش کی اور ریپورٹ آپ کی سیکرٹی ایٹ میں پڑھی ہوگی تو میں ملتی بھی سوں کہ یہ ایشوز ایسے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اٹھانی چاہیے تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی اوپر بھی تیسری بات جو نے لوٹ شرنگ اٹھارہ اٹھارہ گیٹشن لوٹ شرنگ ہو رہی ہے میری صوبے میں اٹھارہ اٹھارہ گیٹشن لوٹ شرنگ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں خیبر پخترخاں میں چوری ہو رہی ہے بھئی اگر کوئی چوری کرتا تو اس کو پکڑو اس کے خلاف صوبائی حکومت چیپ پڑیسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو جتنی فورس چاہیے امپورٹ دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس کے بدلے آپ اگر اتنی بڑی بڑی لوٹ شرنگ کریں گے تو ایک تو لوگ تقریب میں ہیں مشکل میں ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی انڈسٹریز بھی جو بہت متحصر ہو رہی ہے آپ کروزگار بھی متحصر ہو رہا ہے بھئی ہم تو ویسی یہ علاقہ جو ہے نا متحصر ہے اور اس وقت جو صورتحال کشمیر میں جو ہو رہا ہے جو کہ اس وقت رائٹ بنی ہوئے ہیں اور وہاں جو احساس محرومی اور آج کل ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فاقی حکومت جو کشمیر کی حکومت ہے اس نے اس کو منس ہینڈل کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھے کہ اس کو اس طرح اس کو منس ہینڈل جو کل جو اس کی لوگ جو انا مرے ہیں جو شہید ہوئے ہیں میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو انا کمپنسٹیٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ پرافر بذاکرات کرنا چاہیے اور حکومت کو حرب امن کے طریقے بنے طریقے سے جو ہے اس کی جو ایشیوز ہے اس کو اڈریس کرنے چاہیے اس طرح اگر آپ فاٹہ فاٹہ میں کل آج جو انا پورا ارتار ہے ملکن ڈیویجن میں آج پورا ارتار ہو رہا ہے اور اس ارتار کا بنیازی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے آپ ہم سے لے رہے ہیں ہمارا صوبہ جو کہ ہر لحاظ سے ریوینیو کی لحاظتی جو انا اس ملک کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اس کے مطابق کچھ نہیں مل رہا تین مطالبہ آتے ہیں میرے چمن کے حوالے سی ملکن اور فاٹہ کے حوالے سی اور لوٹ شیڈنگ کی لوٹ شیڈنگ تو ہمارے سب کا مسئلہ ہے سب اس پر بات کریں گے لیکن میں ضرور مطالبہ سپیکر سب آپ سے کروں گا کہ سپیشل کمیٹی بنائے اس کی اوپر تاکہ بتا چلے کہ حقائق کیا جی تینکیو سلام علیکم جی شکریہ